ہاں جی تو یار کیا حال جارے آپ سب کے ہی ہوپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اچھا یار ابھی ہوا ہے صبح صبح کا ٹائم میں گھر سے اٹھاؤں تو ناشتہ وغیرہ کیا ہے تو میں ویسی آئی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے وہ شیئر کی جائے میں گھر سے اثر میں نکل آیا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ساڑھے نو کا جو ہے ہونے والا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈیلی کی اپنی روٹین شیئر کی جائے کہ دن میں میرے کون کون سے کام ہوتا ہے اگر میں سکیورٹی کی جاب کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کون سے جاب کرتا ہوں کیا میرے جاب ہے ارننگ میری کتنی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں اپنی جو پھول ڈیلی روٹین ہے اگر نائٹ کی شیفٹ ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں کیونکہ ناگٹ کی شفٹ کدھر ہوتی ہے ڈے کی شفٹ کدھر ہوتی ہے اب ہی میں گھر سے نکلا تھا تو ناشتہ اگرہ کیا ہے صبح تو بارش جو ہے وہ تیر ساٹھ ہو گئی تھی چھتری جو ہے میں نے اپنے ساتھ لی چھتری جو ہے وہ بھائی مست ہے یہ چیک کریں چھتری اپنے ساتھ مست لے کے آنی ہے ادھر اس کے پیر جو ہے ادھر آپ ایک پل بھی جو ہے وہ نہیں چل سکتے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوپ نکلی ہوتی ہے لیکن میں نے چھتری ہاتھ میں پکڑی ہوتا ہے جب اس طرح کے ادھر جو آپ پہ آتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بارش کا ادھر کوئی پتہ نہیں ہے دیکھیں ابھی بارش چیک کریں آپ بہت ہی آؤٹ کلاس سین ہے یہ ایک اصل میں ریور سائٹ پارک ہے مطلب یہ پارک کہہ گیا ہوں یہ ساتھ ریور ہے ساتھ یہ شاپ پیر بنی ہے وہ سامنے مکڈونلڈ ہے وہ بریٹو ہے وہ ساتھ کا ہے یہ چیک کریں کہ ایسا خوبصورت کی سم کا نظارہ ہے تو میں احضر میں آیا ہوں ابھی ادھر جوب پہ ساڑھے نو میری جوب سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں بتاتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کا ساتھ تھا کہ جوب کون سی حق کیا سین ہے ادھر اور ایک ایک جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو جو دیلی روٹین کی میری ویڈیو ہے وہ پسند آئی تو میں کوشش کروں گا کہ دیلی بیس پہ آئندہ سے ویڈیو بنایا کروں دیلی بیس نہیں میں ہفتے میں ایک دو تین جو دن ہیں وہ ایسے بنایا کروں دیلی روٹین بھی لاکھ ہوگا جو کہ میری دیلی کی روٹین ہوگی اگر آپ نے ویڈیو پسند کی تو یہ چیک کریں کرسیمس کی تیاریاں شروع ہیں دور و شور پہ ہیں تو یہ چیک کریں لائٹنگ ہر جگہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا یہ اندر ہے چیک کریں تو ادھر میں جو ہے آیا ہوں شاپ پہ آریکل سینٹر اصل میں تو یہ ریور سائیڈ پارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھتری کرتے ہیں بند یہ ریور سائیڈ پارک ہے اور یہ شاپ ہے اس کو بھی کرنا ہمینے اوپن ساڑھے نو بجے تو باقی کی روٹین آپ کے ہاتھ ہاتھ شیئر کرتا ہوں یہ لاغ لگا ہو یہ در سمیچ آپ بھی جو ہے لاکر میں پڑی ہوتی ہے کیونکہ شاپ کبھی کس نے اوپن کرنی ہوتی ہے کبھی جو ہے ان کی شاپ آر میں اوپن کرنی ہے کبھی کس نے اس وجہ سے جس میں بھی آنا اس نے چاپ بھی جو ہے وہ بھی در لاکر سے نکارننگ ہے اور پر شاپ اوپن کر کے چلے ہم کرتے ہیں کام سٹارٹ اپنا ملی جو ہے میں ایدھر نہیں آتا ہوتا اس ٹائم شاپ اوپن کرتے ہیں تو وہ عطل میں گے ہوئے ہیں واپس پاکستان جس کے وجہ سے جو ہے میں ہی شاپ اوپن کر رہا ہوں ادھر تو اس وجہ سے صبح پھر آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا تقریباً تین سے چار بجے کے درمیان دوسرا لڑکا ادھر آجائے گا جو ریگولر ادھر کام کرتا ہے ابھی بس ایسی روٹین ہونے والی ہے ادھر کھڑے ہیں ٹل کے اوپر اور جو ہے کسٹمار آتے جائیں گے چیز اٹھائیں گے لائیں گے سکین کر کے پیر کریں گے اور جاتے جائیں گے ہیٹر بائی لگا ہوئے سکون کے ساتھ ادھر بیٹھ ہوئے ہیں جو ہے پانس سے چھے سے سادھی انڈے کی شکھ ہونے والی ہے ادھر اس کے بعد باقی روٹین آپ کو بتائیں گے ہاں یہ تیار شپٹ ہو گئی ہے ایک ختم موسم آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بہت ہی آؤٹ کلاس موسم ہے یعنی سردی انتہا کی ہے اندھیلہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے وہ چار کا ہوگا چار سے کراس کر گئے تو دائری بات ہے مغرب جو ہے وہ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے تو ابھی جو ہے جانا ہے گر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ نیکسٹ شپٹ کون سی ہے شپٹ ابھی میری رات کی ہے تو میں وہ بھی آپ کو اخصاص حال بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کام کوئی نہیں ہے یوں کہ میں کام کوئی نہیں ملتا یہ ہے وہ ہے ان کو کام جو ہے وہ واقعی ہی کوئی نہیں ملتا اور نہ ہی ان کو کام ملنا ہے کال میرے ایک دوست تھا وہ ہماری منگم میں رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے دو منت ہو گئے ہیں میں رو رہا ہوں حانانکہ اس کو بھی تقریباً نو سے دس منت ہونے والے ہیں ادھر یوکے میں آئے ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں رو رہا ہوں میرے پاس کام نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے اسے بولا ہے کہ یار تجھے واقعی ہی کام کوئی نہیں ملنا تو وہ کہتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بولا کام کا مجھے کام دلوا مکہیں سے پتا کر کسی کو بولا دو لڑکوں کو بولا تین لڑکوں کو بولا تو اس کو میں نے بولا بھائی تجھے واقعی کام کوئی نہیں ملنا کیونکہ جب تک آپ خود اپنے لیے ادھر کام نہیں ڈھونڈوگے اپنے لیے باہر نہیں نکلوگے اپنے لیے خود کوشش نہیں کروگے آپ کو بھائی کام ادھر نہیں ملنے والا کرنے والوں کے لیے بہت کام ہے میں اپنی مثال آپ کو بار بار دیتا ہوں الحمدللہ بہت کام کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں میں صبح ساڑھے نوو جہاں ادھر آیا ہوں تو ابھی تقریباً چار ہونے والے ہیں اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایک نئی جگہ پہ ظاہری بات ہے ادھر جانا ہے ایک نئی جگہ پہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شفٹ کی ادھر ہے وہ بھی بارہ گھنٹے کی شفٹ بھائی ہونے والی ہے شام ساتھ سے صبح ساتھ تو کام کرنے والوں کے لیے بہت کام ہے سامان تھوڑا سا لانے والا تھا میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کمان لے ہم پانی بغیرہ ہتم تھا دودھ بغیرہ ہتم تھا تو خیرت لیڈل قریب ہی ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا سامان لے ہیں یہ پانی ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں پانی بارڈل مطلب بھی کتنے کیس چھے اور دو آٹھ بوٹل مطلب میں سائیکل بھی آیا ہوں تو آٹھ ہی بوٹل جو ہیں وہ ایل 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 ای شاپٹوں میں ڈال کے چار 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 ایک سائیڈ بے چار ایک سائیڈ پہ ڈال کے جو ہے وہ ایزی لی چلی جائیں گے اس کے علاوہ دودھ بغیرہ لینے ہے بریڈ لینی ہے تو میں نے سوچا کہ اس مان جو ہے جاتے جاتے لے اسی طرح یار جو ہے ٹائم لگتا ہے کبھی مجھے ٹائم لگتا ہے میں سمان لینے آجاتا ہوں جو سات والا حارون بھائی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے تو وہ سمان لے جاتے ہیں پس ایتی طرح میانیچ ہوتا رہتا ہے ابھی جو ہے وہ سمان جلد جلدی لیتے ہیں لیڈل ہے لیڈل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے سستہ جو ہے ادھر جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سٹور ہے لیڈل ہے باقی بھی ہیں لیکن ان سے اگر کمپیر کرنا تو یہ سب سے سستہ ہے پانی کے حساب سے دودھ کے حساب سے انڈے ایک ایک چیز آپ کو سستی ملتی ہے یہ پانی کے اگر ہم کیس کی بات کریں ایک باٹل جو ہے وہ ٹھائی ٹی نائن پنس کی ہے تو اس کو اگر دس ہم لیتے ہیں تو تھری پوائنٹ نائن کی جو ہے ہمیں دس باٹل پانی کی مل جاتی ہیں ہمارے دو ویک نکل جاتے ہیں تو بہت سستہ ہے یہ کمرہ ہر چیز ہر سو بکری پڑی ہے یہ ساد میرے لڑکا ہوتا ہے حرون اس کا سامان ہے وہ میرا سامان ہے اصل میں علماری میں بھی جگہ نہیں ہے اس میں بھی کافی چیزیں بڑی ہیں یہ کپڑے سکانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ ہیٹنگ جل رہی ہے ہیٹر لگا ہوئے ابھی آکے میں نے یہ دروازہ کھول ہے کیونکہ حرون ابھی گیا شفت پہ تو وہ دروازہ جو ہے وہ لاک کر کے ہیٹنگ چلا گیا تھا تو کافی زیادہ جو ہے اندر ہیٹ ہو گئی تھی تو میں نے بھی آکے دروازہ کھول ہے تو یہ جو ہے بھائی ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں یہ پہلے والی میری ہے حرون بھائی بھی جو ہے کال اپنے لیے لے آئے ہیں کیونکہ ہمارا جو موسلی کام ہے وہ ریڈنگ کے اندر ہی ہے تو میں بھی جو ہے شفت پہ جانے کے لیے یہی ید کرتا ہوں ہم دس سے پندرہ میلٹ لگتے ہیں شفت پہ جانے پہ تو گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہم لے بھی نہیں رہے گاڑی کیونکہ اس کی اگر گاڑی ہم لیتے ہیں روڈ ٹیکس انشونس وغیرہ اور سب کچھ ہمیں منٹیننس وہ الگ سے چارجد ہوتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے ابھی فی الحال تو ابھی بس یہ میں کچھ سامان لے کے آیا تھا یہ فروڑ وغیرہ ہے انڈے میں نے ابھی فریج میں رکھی ہیں تو یہ بھی ابھی ادھر رکھے ہیں پہلے بھی فروڑ پڑا گا پاپی یہ انڈے میں نے ابھی رکھے ہیں لے کے آیا تھا یہ ابھی کلے بھی ادھر ہی پڑے ہوں گے یہ خجودیں بھی ہیں آہ سوری یار سالہ کچھ جا رہا ہے یہ ادھر جائے گا یہ ادھر تو کھانا بھی جو ہے یار یہ ادھر دیسی جگار کھانا ابھی کھاتے ہیں کھانا یار میں باہر دے کر رہا ہوں تو خرچہ جو ہے کھانے پہ اچھا خاصہ ہو جاتا ہے تو آپ سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جو اب یار ہیں جو آ چکے ہیں کھانا یار سیکھ لیں اپنا گھر پہ بنانا سیکھ لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کی بچت جو ہے اچھی خاصی ہو جائے گی کھانے پہ کیونکہ ہی باہر تھے اگر کھائیں اور اپنے گھر پہ بنائیں تو کہہ 50 جو ہے وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے یعنی اگر باہر سو لگ رہے ہیں تو گھر پہ بنائیں گے آپ کے پچاس لگیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر پہ بنانا سیکھ لیں تو ابھی جلدی جلدی کھانا کھانا پھر ریشہ نماز گھر پہ پڑھ پھر نکلیں گے اور نیکس شفٹ آپ کو دکھائیں گے کہ میں کھانا جا رہا ہوں کون شفٹ ہونے والی سامان وغیرہ تو پانی بغیرہ بغیرہ لے آئی تو بہت تیاری ہے نکلنے کی کیونکہ ٹائم تو بہتر چھے کا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ بارش کا موسم ہے سامان جلدی نکل جاتا ہوں کیونکہ کام تو ہے کون اس کے علاوہ شفٹ پہ جانا ہے پھر بھی جلدی جلدی سے نکل جاتا ہوں کپڑے کپڑے میں پہنے شیئر نیچے یہ ہی جیکٹ ہے تو کیونکہ یونی فرم اپنا پڑھا ہوا ہے پرمانند سائٹ ہے تو اپنا یونی فرم جو ہے ہم نے ادھر ہی رکھا ہوا ہے ادھر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سائٹ ہے کیا سین ہے سار جیر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شیفت میں بتاتا ہوں کیا سین ہے یہ اصل میں ایک بیلڈنگ ہے مایکروسافٹ آفیس کی ایک دو تین یہ چار اور وہ آگے پانچ یہ پانچ بیلڈنگ ہیں مایکروسافٹ کی تو باقی جو چار ہیں دو ادھر والی اور دو ادھر والی وہ تو چار رہی ہیں لیکن یہ جو بیلڈنگ ہے یہ انہوں نے کی ہوئی ہے کلوز کیونکہ اس پہ کام ہونے والا ہے کنسٹرکشن کا اور سب کچھ تو یہ بیلڈنگ انہیں کلوز کر دی ہوئی ہے تو ادھر چاہیے کوئی نہ کوئی بندہ کیونکہ جو کونٹریکٹر ہیں جو ویلیٹر ہیں وہ آتے رہتے ہیں ادھر کبھی کوئی انجینئر آگیا کبھی کوئی آگیا کبھی کوئی آگیا تو ان کو اکسیس دینے کے لیے 24 وی سیون کوئی بندہ چاہیے تو وہ سائٹ ملی ہوئی ہے تو ہم کر رہے ہیں ادھر بارہ بارہ گھنٹے کی شفت تو پہلے ایک بندہ موجود ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کون سا بندہ ہے کیا حسین ہے تو کیا ادھر ہم شفت ہم آگیا کیا ہے ہمارا کام کیا ہے یہ ہے سلام علیکم یہ ہیں ہمارے عزیز بھائی یہ ڈے شفت پہ ادھر تھے ابھی سات بجے ان کی شفت ہے وہ ہونے والی ہے حتم تو میری سات بجے دروازہ کھول کر رکھے میں آگیا ہوں عزیز بھائی یہ سات تھوڑی تھی اب بند رہیں چل میں کتھو آگیا تو اب بھی جو ان کی شفت ہے وہ 7 بجے ہتم ہونے والی ہے میری شفت جو ہے وہ start ہونے والی ہے شفت پہ کون سا کام ہے وہ میں بھی دکھاتا ہوں عزیز بھائی جو ہوئے میری گاڑی پارک کرنے گئے تو یہ چیک کریں آپ یہ سارا آفیس ہے بالکل کلوز ہے کوئی بندہ کھنا بندے کے در ہوتی ہے یہ سارا بنا ہو ہے کاؤنٹر یہ چیز پڑی ہیں عزیز بھائی کی شاہد یہ پڑی اتار کے بیٹھے ہوئے سارا کر جاتا ہے جس ٹائم ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہم نے بس ادھر بیٹھنا ہے موبائل چلائیں لیپٹاپ چلائیں جو مرضی کریں لیپٹاپ میرا ادھر ہی پڑا ہوئے وہ پیچھے والے روم میں ہے بھائی پیچھے والے روم میرا دل ہے تھوڑا آپ ایسے پتھان لوگ پتھان لوگ اس طرح خیال بھی نہیں رکھتے یہ چیک کریں بھائی یہ کیا حالت ہوئی پڑی یہ ہیٹر لگا ہوئے جائن وال پڑی ہے چائے میرا لیپٹاپ پڑے بستر پڑے سب کچھ ساری رات لیپٹاپ چلانے موبائل چلانے صبح و سات بجے بارہ گھنڈے کی شیفٹ ہونی ہے میری یہ نظام چلتا رہنا ہے چل رہا ہے نظام چل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ شیفٹ مل گی ہے پہلے دن سے آکر یہ شروع میں نے کر دی ہے مجھے سٹرگل کرنی پڑی ہے میں بہت دیار سٹرگل کی ہے میں ریسٹورنٹ پہ کام کی ہے میں پیزا شاپ پہ کام کی ہے ابھی جیدل میں سٹور پہ کام کر رہا ہوں تو بہت بہت سٹرگل کی ہے سکورٹی کی شیفٹ ہوں میں ریٹیل بھی کی ہے پندرہ پندرہ گھنڈے کی میں ریٹیل شیفٹ کی ہے تو اس کے بعد جو ہمیں ملی ہے یہ سائٹ بھی اس وجہ سے ملی ہے کہ جن بندے کے پاس جس کمپنی کے پاس یہ سائٹ ہے ان کے پاس پہلے ہم کام کرتے تھے چار چار گھنٹے کی ہمیں شیفٹ ملتی تھی صرف چار گھنٹے کی تو ہم وہ سائٹ مل گئے تو الحمدللہ کام چار رہ تو یہ ہی روٹین ہونے والی باس میں بھائی نے چلے جانا میں بک آن کر بیٹھ جانا لیپ ٹپ چلانا کرنی ہے جو کام کرنے والا ہے کرنا ایسے ہی 12 گھنٹے شیفٹ نکل جانی ہے اور میری جو آج کتنے گھنٹے پڑتی ہے تب جا کے وہ پاؤن کم آئی جاتے ہیں تو میرا دل ہے ویڈیو تھوڑی سی انڈ کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرے کس جگہ پر شیفٹ ہوتی ہے لیکن اگر کئی اور ہو اگر میں بناؤ تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ نے پڑھنے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ